امیدی نیشہ پوری فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اب سے کئی سو برس پہلے ان کے دوران زندگی میں بھی معاشرے کی کیفیت وہی کچھ تھی جو آج ہمارے ہاں ہے وہ کیفیت جب کھرے اور کھوٹے میں فرق نہیں رہتا بےہنر ریش کرتے ہیں اہل ہنر پریشان حال رہتے ہیں پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں جب آنکھوں سے حیاء اور دلوں سے خدا کا خوف مٹ جاتا ہے اچھائی کو لوگ برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگتے ہیں ہمسائیوں کی دلازاری کی جاتی ہے غریبوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے محتاجوں اور اپاہجوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا دکاندار سعودہ بیٹے وقت ڈنڈی مارتا ہے ہر شخص اپنے حق سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کا حق مارنے پر طلا رہتا ہے جب استاد علم کی جگہ جہل سکھاتے ہیں جب علماء حق کمیاب ہو جاتے ہیں اور علماء سو ممبر پکھڑے ہو کر ملت میں نفاق اور انتشار پھیلاتے ہیں اصل سے مو مور کر فروعات میں علج جاتے ہیں جھوڑ کے نقار خانے میں حق کی آواز دب کر رہ جاتی ہے ایسا ہی ماحول امیدین شاپوری کو ملا وہ شخص صاحب دل تھا حق گوئی اور بے باقی اس کا شیوہ تھا چنانچہ اپنی ایک مشہور نظم میں وہ اس ماحول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے افسوس کی بات ہے کہ میرے شہر میں قبوے کی کائیں کائیں اور بلبل کی میتھی آواز میں تمیز باقی نہیں رہی اے شاعر کہ تجھے اللہ نے توفیق بیان دی ہے یہ تیرے لیے امتحان کا وقت ہے زاغ و زغن اپنی بھونڈی آوازوں سے شور مچانے لگیں تو بلبل کو خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے جب شریر لوگ اپنی یاوہ گوئی کا بازار گرم کر دیں تو اہل حق پر فرض آئد ہو جاتا ہے کہ وہ عمر حق لوگوں تک پہنچائیں جب معاشرے میں بد نظمی ہو تو اہل حوث کی چاندی ہوتی ہے سب خوش ہوتے ہیں لیکن جب کوئی شخص معاشرے میں نظم و ترطیب پیدا کرنے کی مخلصانہ سعی کرنے لگے تو ذر کے بندے اپنی غرص کے غلام واویلہ مچانے لگتے ہیں اس تحسالی گروہوں کے نمائندے ترہ ترہ کے خوش رنگ لبابے اور کروام کو بہکانے نکل آتے ہیں ہماری ملی تاریخ شاہد ہے کہ جب کسی خدا کے نیک بندے ملت کے کسی غم خار نے دین کی اصل کی طرف لوٹنے کی دعوت دی ہے اسلاح حال کی کوشش کی ہے بکھوئی قوم کی شیرازہ بندی کے لیے ہمت بصیرت اور محنت سے کام کرنا شروع کیا ہے تو ہمارے اپنے ہی لوگوں نے انہوں نے جو ہم میں سے ہیں اور ہم میں سے نہیں قدم قدم پر رکا اپنے کھڑی کی ہیں گالیاں دی ہیں کفر کے فتوے آیت کیے ہیں دولت اور قوت سے انہیں اپنی راہ سے ہٹانا چاہا ہے آج ملت اسلامیہ ایک دوراہے پر کھڑی ہے ایک راستہ پیچھے کی طرف جاتا ہے اس بدحالی بدنظمی فکری انتشار کی طرف جاتا ہے جس میں ہم صدیوں سے مقتلا ہیں ایک راستہ دنیوی عظمت اور دینی فلاح کا راستہ ہے پاکستان کو اپنی بقاہ کے لیے پاکستانی ملت کو زندہ رہنے کے لیے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو ہماری زندہ جاویدہ قدروں ہمارے آدرش ہمارے دین کا راستہ ہے وہ راستہ جس میں ہمارے قدم اٹھتے دیکھ کر سب استحصالی گروہ مسترب ہیں سب اسلام دشمن قوتیں اپنی تمام میاریوں کے ساتھ ہماری گھات میں ہیں ہر طرف کمی گاہ ہیں اور لوگ زہر میں بجے ہوئے تیر دیئے ہماری داکھ میں ہیں ایسے میں ہمیں اللہ کے اس حکم کو یاد رکھنا ہے کہ اے مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو ہمیں منافقوں کی جعوہ گوئی سے اثر قبول نہیں کرنا ہے ہمارے اہل علم ہمارے اہل ہنر ہمارے اہل دانش لوگوں کا فرض ہے کہ وہ امیدین شاپری کی طرح مل کر حرف حق بلند کریں ایسا سرمدی نغمہ ابرے اور اس قوت و شوقت سے ابرے کہ نفاق پھیلانے والوں کی مکروح آوازیں بے اثر ہو جائیں موسیقی موسیقی